اکثر ہمارے کپڑوں پہ تیل کے داغ ہو گئے یا پھر حلدی کے داغ ہو گئے یا مسالوں کے داغ ہو گئے وہ جلدی صاف نہیں ہوتے ہیں کئی بار کچن میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں مسالے ڈالتے وقت اکثر ہمارے کپڑوں پہ حلدی گر جاتی ہے یا پھر کھانا کھا رہے ہوں یا پھر بچوں کے یونی فارم پہ تیل مسالوں کے داغ لگ جائیں تو اسے کیسے صاف کریں تو چلیے میں بہت کمال کے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کرنے والی ہوں تو یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے سمپل آٹا لینا جس کی ہم روٹیاں بناتے ہیں آٹا لینے کے بعد آپ کو چمت سے ہلکی ہلکی اس طرح سے رب کرتے جانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تورند کا تورند یہ نکلنے لگ جائے گا اور ہلکے ہاتھوں سے آپ کو چمت سے اس طرح سے کرنا ہے آٹے کے ساتھ جتنی بھی حلدی تیل اس میں لگ گیا ہے نا وہ ایزلی نکل جاتا ہے تو بس دھیان رکھیں گا ہلکا ہلکا سا اس پر چمت چلائے گا ورنہ جو کپڑے ہیں وہ خراب ہونے لگتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے یہ ہلکا ہو گیا اس کا داگ جو حلدی کا تھا اور تیل کا بس اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور یہاں پہ میں نے لیا جس سے ہم برطن دھولتے ہیں وہی والا میں نے سوپ لیا ہے اس سے بہت اچھے سے کلین ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ کو اس سوپ کو لگا لینا ہے تھوڑا سا لگانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس پہ آپ کو ڈالنا ہے نا ہینڈ واش ہینڈ واش جس سے کی ہم ہاتھوں کو دھولتے ہیں بس یہ دو چیزیں آپ کو اس میں لینی ہے اور ہلکا پانی ڈالنے کے بعد ہلکی ہاتھوں سے جب آپ اسے رب کرتے جائیں گے نا بہت تیز ہاتھوں سے نہیں کرنا ہے ہلکے ہلکے سے کرتے جائیے آپ دیکھیں گے کہ یہ ترند کا ترند یہ ہلدی تیل مسالوں کا داگ نکل جاتا ہے تو یہاں پہ آپ کو بلکل بھی ٹائم نہیں لگنے والا ہے اگر یہ ترند گیرہ ہوئے تو بہت ہی آسانی سے ساف ہو جاتا ہے اگر پہلے کا گیرہ ہوئے پرانا داگ ہے تو آپ اس کو لگا کے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے اور دھیرے دھیرے اس کو ساف کریں ایک بار میں نہیں ہوتا ہے تو آپ دوبارہ ٹرائی کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے یہ داگ دھبے نکل چکے ہیں تو میں آپ کو پانی سے دھل کے اس کو دکھاتے ہوں دھلنے کے بعد آپ اس کو اچھے سے ہاتھوں سے نچوڑ لیجئے اور اس کے بعد آپ اس کو دھوپ میں سکھا لیجئے کیونکہ اگر تھوڑا موڑا بچ گیا ہے تو دھوپ سے یہ اس کا کلر بلکل بھی ختم ہو جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں کتنے اچھے سے یہ ساف ہو گیا ہے آیوب کی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا